بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو 81 قطر کا پورٹل ہے اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس پر ورکنگ کر رہے ہیں کیونکہ جو نئی امداد دینی ہے نئی جو پالیسی ہے اس پر حکومت اسی پورٹل کے ذریعے عمل کرے گی تو اس پورٹل پر آپ لوگوں کو یہاں پر رہنمائی ملتی تھی 81 قطر سے اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پیسے ہیں وہ آ گئے ہیں یا آپ کو ناہل کر دیا کیا ہے یا آپ کی ابھی جانج پر تال جاری ہے تو اب یہ جو پورٹل ہے حکومت تو اپ ڈیٹ کر رہی ہے لیکن ایک نیا جو پورٹل ہے وہ سامنے آیا جو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے اور میں نے جیسے ہی یہ پورٹل دیکھا تو سب سے پہلے اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس کو میں نے ٹیسٹ کیا تو یہاں پر میں نے دیکھا تو یہ واقعی ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے جو کیست ہے وہ آ گئی ہے 10500 روپے کی لیکن جب اس کے بارے میں تصدیق کی اور ذرائع سے معلومات ہی کٹھے کی تو پتہ چلا کہ یہ جو پورٹل ہے یہ حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے جو پورٹل جاری کیا گیا ہے وہ ہے 8-1-7-1 پورٹل ٹھیک ہے یعنی کہ 81 کا ترکہ اور یہ آپ کو بی ایس پی کی جو سائٹ ہے اس پر بھی مل جائے گا لیکن یہ والا جو پورٹل ہے یہ کسی ویب سائٹ والے نے خود کریئیٹ کیا ہے اس پر آپ کے پیسے چیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ فیک ہے اس پر پیسے چیک کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ صرف آپ سے پیسے یہاں پر شو کروا کے اپنے جو پیسے ہیں وہ 500 روپے یا 1000 روپے آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو آہل کروا دیں گے اور آپ اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو آہل نہیں کروا سکتا کیونکہ بینزری انکم سپورٹ پروگرام کی ایک پالیسی ہے اور اس پالیسی کے مطابق ہی اگر آپ اپنا سروے کرواتے ہیں ڈائنمیک روجسٹری کرواتے ہیں تو آپ آہل قرار پاتے ہیں